اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضله فَقَدْ آتَيْنَا آلِ عِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآَاتَيْنَا هُم مُلْكًا عَظِيمًا یا یہ لوگوں سے اس بنا پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنا فضل یعنی وحی کتاب نبوت و رسالت کا سلسلہ کیوں عطا فرمایا ہے سو ہم نے تو ابراہیم کے خاندان کو کتاب اور حکمت عطا کی تھی اور انہیں بڑی سلطنت دی تھی ترتیبوار قرآن کا درست چل رہا ہے اور پانچوہ پارہ سورہ نسا اس آیت کے اندر یہود کے نفسیات کا تذکرہ ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام سے سلسلہ نبوت و رسالت کا چلا آ رہا ہے تو چلتا لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو سلسلہ آ رہا تھا اس میں نبوت اور رسالت نہیں تھی آخر میں محمد پاک صل اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے یہ عقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں تھے تو ہمارے سلسلے سے ہماری کڑی سے یہ رسالت اور نبوت کیوں نکلیں یہ حسد ہے بغض ہے ورنہ یعقوب اور ابراہیم یہ سب کون ہیں علیہ نبینا و علیہ السلام سب ایک ہے تو جب بغض اور حسد آ جاتا ہے یہاں یہ بات بہت مزیدار ہوگی آپ سنیں گے کہ جی مری والے برے ہیں اور مردان والے ایسے ہیں اور پتھان ایسے ہوتے ہیں اور ملک یہ تو بہت برے ہوتے ہیں اور راجپوت وہ تو ایسے اور ایسے اور آوان اور مری والے اور ہزارے والے یہ بہت بری بات ہے دیکھو آپ کے کسی کے ساتھ معاملات ہوئے شادی آپ نے کیا کوئی کاروبار کیا انہوں نے آپ کو تکلیف دے دی پورے ہزارے کو آپ نے ملک کو آوان کو چودری کو راجپوت کو آپ نے بدنام کر دی بھئی پانچ انگلیاں برابر نہیں تو ہر انسان خود وہ بھی برابر نہیں ہیں اور پانچ افراد بھی برابر نہیں ہیں میں از خود میری بات سنو اس سے بات سنوی میں آ جائے گی میں کسی خاندان والے سے کسی شہر یا علاقے سے میں بغض اور حصد نہیں کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں آپ بھی یہ سمجھیں کہ ہر آدمی ہر قوم ہر علاقہ ہر قبیلہ یہ پانچ انگلیوں کی طرح ہے پانچ انگلیاں برابر نہیں ہیں تو ہر ایک میں کمزوری بھی ہے اچھا ہی ہے بھی ہے جو آپ کو ٹکرا وہ غلط تھا تو سارے غلط نہیں ہیں اگلی بات اس سے زیادہ اہم ہے غور سے سنو یہ موقع ہے کہ ہم بیان کریں اور مقصد تربیت ہے دیکھو یہ نئی ہے یہ حجام ہے حجام ہے یہ جو ہے یہ جالو لگانے والا ہے اور یہ گلیاں ساف کرتا ہے اور یہ معمولی ملازم ہے دیکھو اچھا یہ خاندان نیچے ہے یہ اوپر ہے ٹھیک ہے نا تیسری اہم بات یہ لوگ اچھے نہیں ہوتے ہیں یہ خاندان والے اچھے نہیں ہوتے ہیں یہ خاندانی آدمی نہیں ہیں فلانا خاندانی آدمی نہیں ہیں ارے بیوکوفوں یہ جتنے بھی انسان ہے یہ کس کی اولاد ہے آدم اور حووہ علیہ السلام کی اولاد ہے سارے تو ہم سارے کزن ہیں نا کیوں بہت زہورہ حسد کرتے ہو سورہ حجرات کی سٹڈی کرو اس پر عمل کرو سورہ حجرات کے اندر پاک ربنے پاک کلام میں معاشرے میں آپ نے کس طرح رہنا ہے غیبت چغلی بدگمانی یہ کام آپ نے نہیں کرنا ہے چلو ہم اپنے آپ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر غلطیاں نہیں ہیں اپنے خاندان کے بارے میں سوچتے ہیں ہمارے اندر غلط لوگ نہیں ہیں یہ خاندانی آدمی نہیں ہے یہ خاندانی آدمی ہے یہ بھی غلط ہے یہ کون سا طریقہ ہے خاندانی آدمی کس کو کہتے ہیں اور یہ خاندانی نہیں ہے یہ کس کو کہتے ہیں یہ بکواس ہے یہ غلط بات ہے سب ہم مسلمان ہیں بلکہ سب انسان ہیں سب کو قریب کرو ورنہ آپ میں آپ کے خاندان میں آپ کے گھر والوں میں آپ کی قومی بڑی غلطی ہے اس کی ہی وڑے لوگ خلاف ہے پھر یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں یہ تو ہندوئزم میں یہ ہے یہ اوپر خاندان ہے نیچے ہے اس سے نیچے ہے یہ نشتلا خاندان ہے ڈی گریٹ ہے یہ اسلام میں نہیں ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز باس سب سے محبت لوگ کیوں مسلمان ہو رہے ہیں وہ اسلام کی اس بات سے ایمپریس ہے کہ اس میں یہ بات نہیں ہے اس میں یہ بات ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَلِ لِتَعَارَفُ فرماتے ہیں ہم کو ہم نے آپ کو پیدا کیا ہے چھوٹے بڑے قبیلیں یہ انٹرڈکشن کے لیے لِتَعَارَفُ انٹرڈکشن کے لیے تعارف کے لیے اس لیے نہیں ہے کہ یہ اونچے ہے یہ نیچے ہے یہ برا ہے یہ صحیح نہیں یہ اچھا ہم سارے کزن ہیں آدم ورحو علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں یہاں یہ بات بھی بتاتا چلوں تو اچھا ہوگا کہ رہے سید سے شاید ہی نہیں ہوتی جواب علی رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ ان کو ایک ملی ان کو دو ملی عثمان غیر سید ہے نا رضی اللہ عنہ غیر سید ہے نا جب حضور کی بیٹی آئیں تو سید ہو گئے نا تو غیر سید کے سے شایدی کیوں نہ جائز ہے جائز ہے عثمان غیر سید ہے حضور کی دو بیٹی آئیں ان کے پاس یا نہیں تو سید بن گئے نا تو اگر سید کے گھر والے راضی ہوں اور غیر سید کو رشتہ دے تو جائز ہے جائز ہے جائز اگلی بات پر آپ ناراض نہ ہو اگلی بات ذرا سخت ہے سید کہاں سے آئے ہیں سعودیہ سے مکہ مدینہ سے وہاں اتنے سید ہیں یا ہر گلی میں اتنے اتنے سید ہیں لاکھوں گلیوں ہیں جہاں سے آئے وہاں نہیں ہے دوربین میں نظر نہیں آتا ہے ایک علاقہ ہوتا ہے ایک جگہ ہوتی ہے ایک محلہ ہوتا ہے یہ سیدوں کا محلہ ہے وہاں سعودیہ میں وہ تھوڑے سے ہوتا ہے اور ہمارے ہاں وہ عربی کے لفظ کو نہیں جانتے ہیں علف کو لالا بولتے ہیں اور مطلب یہ سید ہے پھر سیدوں کو ہم بدنام بھی کرتے ہیں سید ہمارے سروں کے تاجے آنکھوں کا سرمائم ان کے قدموں کی خواہ کے لیکن ڈھول تو نہ بجھاؤنا گناہ تو نہ کرونا فجر کو صویرے اٹھونا آپ سید خاتون ہیں پردہ کرو فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ایک مثال ہے مثال ہے فاطمہ بطول کوش ہے جگر رسول وہ جو ہماری حضرت خاتون ہیں آپ ان کو دیکھیں مثال ہے کیا مثال ہے کہ بھئی سورج اور چاند نے بھی اس کو نہیں دیکھا ہے ستاروں نے اس کو نہیں دیکھا ہے ایک مثال اتنا پردہ کر دیتی علی نے رضی اللہ عنہ نے فاطمہ سے پوچھا انچی عورت کون سی ہے فاطمہ نے فرمایا کہ انچی عورت وہ ہے نا کہ صرف خاون کی نظر اس پر پڑ جائے بس آج ہم سیدوں کا دعویٰ کرتے ہیں ہم سید ہیں بخاری ہیں سید ہیں فلانے ہیں اور سارے جنہ شو بز ڈول ڈمک کے والے اسی سے بڑے ہوئے ہیں یار یہ کورزہ طریق ہے من بطا بھی عملہو لم یسرع بھی نسبہو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اس کا عمل پیچھے کرے نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا ہے حضور کے چچے ہیں نا حضور کا خاندان ہے نا ابو جہل اور ابو لہب پھر بات کرو نا جس کو اس کا عمل پیچھے کرے اور نسب آگے نہیں کر سکتا ہے میں مفتی ہوں عالم ہوں کوئی مفتی عالم ہے یا سید ہے اس کا بیٹا سید حافظ عالم مفتی نہیں بن سکتا ہے جب تک وہ عمل نہ کرے یعنی عمل ٹھیک ہو حضور نے اپنی بیٹی کو کہا وہاں خیال کرو آخرت کے حوالے سے خیال کرو فیدہ ملے گا سیدوں کو حضور کا فیدہ ملے گا سعب اللہ بے بلالہا ملے گا لیکن عقیدہ ٹھیک ہو شرط عقیدہ ٹھیک ہو پھر سیدوں کو فیدہ زیادہ ملے گا کیوں حضور کا خاندان ہے ان کو زیادہ عزتیں ملیں گی ہم سے زیادہ عزتیں ملیں گی لیکن عقیدہ ٹھیک ہو عمل ٹھیک ہو کمزوری ہر کسی میں فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ چلا آراتا یا قب علیہ السلام سے سارے سلسلے نبوت و رسالت کے اسمائیل علیہ السلام کے خاندان میں حضور کیوں آئے صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودیوں نے کہا تو اللہ تعالی نے فرمایا حسد کیوں کرتے ہو اور اس حسد نے ان کو اتنا نقصان دیا کہ کعب بن اشرف یہودی سردار اور سمجھدار نے مکہ جا کر دوبتوں کو سجدہ کیا اور کیا کہا کہ تم حق پر ہو اے بوسفیان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ باطل پر ہیں حسد اللہ ہم سب کو حسد سے بچائے جب دماغ میں بغض اور حسد بیٹھ جاتا ہے نا تو پھر دماغ کام نہیں کرتا ہے پھر دماغ کو حق بھی نظر نہیں آتا ہے اس پر ایک چوٹا سا لطیفہ سناتا ہوں مزہدار سا لطیفہ سناتا ہوں لطیفہ یہ ہے میں ایک مسجد کا امام ہوں اور یہ حسد آپ کو سنجھ میں آ جائے گا حسد کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں تو غیبت نہیں ہے تو ہماری مسجد کا یہ حال ہے سنکھ لو آدمی تکاف میں بیٹھتے ہیں تینوں چت فل اللہ اکبر ایک ہر جگہ پر جب امام جمعہ کی نماز پڑھاتا ہے تو تھوڑے تھوڑے لوگ آتے ہیں خدمے میں زیادہ ہو جاتے ہیں یہی ہے نا ہماری مسجد میں ایک بجے جب میں آتا ہوں مسجد میرے آنے سے پہلے فل جمعہ کے بعد لوگ بھاگ جاتے ہیں لیکن جمعہ کے بعد ہمارا پورا حال بہت بڑا ہے برامدہ انسر کسچن سیشن ہوتا ہے سوال اور جواب کے میری سے ہوتی اس میں ہم سیاست نہیں کرتے ہیں برہلی دیوبند جمعہ اسلام اشیعہ کام نہیں کرتے بس اللہ نے یہ فرمایا نبی نے یہ فرمایا فقع کے مسائل کے جوابات دیتے ہیں دنیا آتی ہے نا وہاں ایک آدمی ہے وہ بہت حسد کرتا ہے یہاں لوگ آتے نہیں ہیں کہ یہاں لوگ آتے نہیں ہیں یعنی یہ بات وہ تقریباً میرے اندر اکیس سال سے اٹھتے بیٹھتے ایسے مجلس میں یہاں لوگ بہت کم آتے ہیں اللہ کے بندے دنیا آ رہی ہے دنیا اس کو نظر نہیں آتا ہے حسد کے مرض میں وہ جلتا رہتا ہے تو اس کو نظر نہیں آتا ہے کہ یہاں لوگ نہیں آتے ہیں میں نے کہا حضرت یہ کتنے لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ دیکھو کتنی دنیا ہے ماشاءاللہ کہنے نہیں آتے حسد اس کو کہتا ہے اس کو اُلٹ کرو کیا یہ تو بات تھی حسد کی اب اس کو اُلٹ کرو جس سے آپ کو محبت ہو جائے آپ کو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو محبت اندہ کر دیتی ہے اور بیرہ کر دیتی ہے جب آپ کا دل اس کے لئے صاف ہے تو چاہے جتنی لوگ مخالفت کریں تو آپ کو کچھ لگے گا نہیں کیوں آپ کو اسے محبت ہے اللہ ہم سب کو پازٹیو ذہن عطا فرمائے نگٹیو سے محفوظ فرمائے ہر ایک پر اچھا گمان اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے مسئیبت یہ ہے کہ یہ سوچتے ہیں یہ نہیں سوچتے ہیں کیا مطلب یہ سوچتے ہیں کہ میری غیبت نہ کرو اور میری عزت کرو دل سے میری عزت کرو لیکن لوگوں کی عزت کرنی ہے اور دل نہ لوگوں کی غیبت کرنی ہے بس مجھے دو یہ غلطی میرے اندر بھی ہے عام لوگوں میں غیبت مت کرو غیبت بری چیزیں میری نہ کرو میں دن رد کروں گا تو حسد نے ان کو مجبور کیا کعب بن اشرف کو کہ بتوں کو سجدہ کی وہ سمجھدار سردار حسد کہ آپ لوگ حق پر ہیں پاک رب نے فرمایا کہ قرآن پر ایمان لےو قرآن پر فیصلہ کرو اور جبت اور تاغوت ومیق فر بتاغوت آیت القرسی کے بعد جو انکار کرے تاغوت کا تاغوت کس کو کہتے ہیں تمام علماء کہتے ہیں جیسے میں نے کہا شرک میں بس ان کے دماغ میں صرف بت ہوتا ہے بت کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے بس چپ نہ بابا کے سامنے سجدہ کرنا شرک زندہ کے سامنے سجدہ کرنا شرک مردہ کے سامنے سجدہ کرنا شرک قبر کے سامنے سجدہ کرنا شرک ان کا تواف شرک یہ ان کے دماغ میں نہیں ہوتا ہے تاغوت شیطان نہ تاغوت ہر باطل ہر باطل جو آپ کو قرآن و سنت سے منع کرے چاہے وہ شیطان ہے یا علماء سو غلط علماء کرام ہیں یا غلط پیر ہیں یا غلط نظام ہے جو قرآن دی سے روکے یا غلط فرد ہے یا غلط سسٹم ہیں سب تاغوت ہیں نہ کہ صرف شیطان یہ بہت اہم نقطہ تھا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنُوا مِنْهُمْ مَنْ صَدَّانُوا چنانچہ ان میں سے کچھ ان پر ایمان لے اور کچھ نے ان سے مومون لیا یہودیوں نے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم اور جہنم ایک بھلکتی آگ کی شکل میں ان کافروں کی خبر لینے کیلئے کافی ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا ہے ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے جب بھی ان کی کھالیں جل جل کر پک جائیں گی اللہ اکبر تو ہم انہیں ان کے بدلے دوسری کھالیں دے دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مدہ چکیں یہاں بہت عظیم نقطہ ہے غور چاہیے توجہ چاہیے بہت بڑے بڑے ڈاکٹر ایتیسٹ سیکلر اور یہود نصارہ اس آیت کو دیکھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور مسلمان ہوئے ہیں اور حیران ہوتے ہیں اس آیت کو دیکھ کر کیا ہے جہنم میں جب جہنمی چلے جائیں گے ان کو عذاب ہوگا تو ان کے جو چملے ہیں وہ جل بھن جائیں گے آگے الفاظ اللہ تعالیٰ کے بدلناہم جلودا غیرہا ہم فوراں ان کا چملہ دوبارہ لے آئیں گے کیوں جل بھن کے دوبارہ چملہ کیوں آئے گا سوال سین اپ انٹاروگیشن جواب لیذوق العذاب تاکہ وہ عذاب کو چکیں اللہ اکبر سائنسی بات ڈاکٹرنگ بات لے اللہ فرماتے ہیں اپنی جانوں میں سوچو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اللہ نے ہم کو کیسے بنایا ہے پینتیس ہزار کیمرے جنہ آنکھ میں لگے ہوئے ہیں اللہ اکبر ہمارے موبائل کا کیمرہ ٹو میگا پیکسل سیونٹین میگا پیکسل اللہ اکبر اللہ اکبر کچھ کم سات سو میگا پیکسل کیمرہ آنکھ میں لگایا ہے اللہ اکبر دماغ کا تار دنیا سے آٹھ مرتبہ گول مگول ہو سکتا ہے گردے میں ساٹھ ہزار ٹیوز لگے ہوئے ہیں سبحان اللہ دل کی حرکت اس پر تقریر لگے ہیں سارے بال موجود ہیں نا بدن پر ہر ایک بال کا اپنا کام ہے یہ جو ناک کے اندر بال موجود ہے اس کا اپنا کام ہے جو باقی بالوں کا نہیں ہے اس میں فلٹریشن موجود ہے جو ہم سانس لیتے ہیں آکسیجن گیس لیتے ہیں کربلڈ اکسیڈ گیس چھوڑ دیتے ہیں یہ فلٹریشن موجود ہے ہوا کے اندر جتے جراسی میں ان بالوں میں ناک کے بالوں میں وہ طاقت موجود ہے اس کو فلٹر کرتے ہیں باقی بالوں میں نہیں ہے یہ کون کرتا ہے اللہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بد جان گیا میں تری پہچان نہیں ہے سوچو تو اللہ نے فرمایا لوگ جل بھن گئے جہنمی میں فوراں چملہ ڈالوں گا کیوں لیذوق العذاب تاکہ وہ عذاب کو چکیں کیوں اب سنو یہ جو ہمارا بدن ہے اس میں بھاریک سے چملہ ہے اس چملے سے ہم تھندک اور گرمائش اور جلنہ اور برف سے جلنہ بھی ہوتا ہے آگ سے جلنہ بھی ہوتا ہے ہم کیوں محسوس کرتے ہیں یہ چیز گرم ہے یہ تھنڈی ہے ہم جل جاتے ہیں اس لیے کہ اس چملے کے اندر باریک باریک ایسی رگے ہیں جو دماغ کو خبر دیتی ہیں کہ یہ جلنے والی چیز ہے یہ تھنڈی چیز ہے یہ خبر دیتی ہیں تو اگر انسان سے بالکل چملہ اتار دیا جائے اس کو جلنے بھننے کا کوئی پتہ نہیں چلے گی یہ کس نے بتایا ہمارے پیارے نبی کو کہ حساسیت گرمائش اور تھنڈک کا جو اثر ہے یا جلنے بھننے کا جو اثر ہے یا تکلیف جو ہم محسوس کرتے ہیں وہ رگیں کس میں موجود ہیں چملے میں موجود ہیں یہ بات حضور کو کس نے بتائی یہ تو جدید بات ہے ڈالٹر نے تحقیق کی ہے کہ بھئی یہ حساسیت تو چملے میں موجود ہے اللہ اکبر اور قرآن حق اس طرح اتنی بات ہے میرے پاس ابھی کہ بولوں تو آپ حیران ہو جائیں گے اتنا سا مچر ہے اتنا اس کی کتنی آنکھیں ہیں ہماری دو ہے نا اس کی کتنی پتا ہے اتنا سا مچر ہے ہمارا ایک دل ہے مچر کے تین دل ہے اب مچر کے تین دل کس نے بنایا ہے پتا ہے آپ کو ہم کو پتا ہے کسی کو پتا ہے سر کے بالوں سے لے کر ناہ ہونا تک سب کچھ جتنی چیزیں ہیں پارٹس اور باڈی ہیں اس پر میں بیان کر سکتا ہوں لیکن بات لنگی ہو جائے گی وہ تو اپنی جانوں میں دیکھو کہلنے اس نظام کو سسٹم کو کیسے بنایا ہے اللہ اکبر لیکن ہم سوچیں تو فارن کنٹریز کے ڈاکٹر مسلمان ہو رہے ہیں ان آیتوں کو دیکھ کر ہم مسلمان صبح صبح تک جاگتے ہیں لیکن صبح گریمان نہیں پڑتے ہیں ڈراما فلمیں دیکھتے ہیں تو برکت کہاں سے آئے گی اس لیے بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ انقلاب جو آئے گا ان علاقوں سے آئے گا یورپ امریکہ رشیہ چینہ جو دڑا دڑ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں کیوں وہ مسلمان بھئی چانس نہیں ہم بھئی چانس ہے وہ بھئی چائس ہے لہٰذا وہ انقلاب لا سکتے ہیں اس دنیا میں پیٹ بھرا ہوا ہے ہم نے دین کو کاروبار بنایا ہوا ہے نکا کے پیسے فتوے کے پیسے دم کے پیسے بچے کان کے ایزان کے پیسے تیجہ چالیس ہوا گیر وی شریف بار وی شریف چوٹی گیر وی شریف جمعاتاں چالیس ہوا برسیاں یہ ہمارے مولیوں کے حرام ٹیکسز ہے بے اکوف جاہل کمزور ناسمج مسلمانوں کے جیبوں پر کیوں ان بیچاروں کے پاس علیہ بھی نہیں یہ لے اور یہ لے ان عجریا اللہ ہر نبی نے جب بھی دعوت دی ایک اعلان کیا میرا عجر اللہ پر ہے پورا قرآن آپ پڑھیں سٹڈی کریں اللہ ہم سب کو سمجھتا فرما وہ لوگ جو ایمان لے آ چکے ہیں انہیں ایک عامال کی ہے سلودخلہم جنناک ہم ان کو انقریب داخل کریں گے باغات میں چلتی اس کی نیچے نہریں ہمیشہ رہیں گے اس میں خالدینہ رہیں گے اس میں جنت میں ابدا ہمیشہ لہم فیہا ازواج مطہرہ جنتیوں کے لیے جنت میں بیویاں ہیں پاک صاف اور وَنُدْخِلُهُم ضِلًا ضلیلًا اور ہم انہیں گھنی چاو میں داخل کریں گے سبحان اللہ اِنَّ اللہ اَأْمُرُكُم اَن تُعَدُّ الْأَمَانَاتِ لَا أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ اَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانات امانتیں ادا کر لو اس کے اہل تک جس کی امانتیں اس کو دے دو اور جب لوگوں کے درمین فیصلہ کرو تو ادل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو یہ نہ کہو یہ میرا رشدار ہے یہ میرا قریبی ہے میرا دوست ہے اس نے رشوت دی ہے جہنم ہے حق فیصلہ کرو جرگے والا یا عالم یا مفتی صحیح فیصلہ کرے یہ رشدار ہے یہ دوست ہے یہ آرہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک یہودی نے ذرا چوری کیا تھا یاد ہے ایسے صحابہ ایسے تابعین موجود ہیں کہ صحابہ ان کے درس میں بیٹھتے تھے جنہیں حضور کو دیکھا تھا وہ ان کے درس میں بیٹھتے تھے جنہیں حضور کو نہیں دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اسود القما شریح صوفیان اللہ اللہ تو یہ فیصلہ ہوا شریح قاضی شریح کے عدالت میں تو علی رضی اللہ عنہ نے دو گواہ پیش کر دیئے کہ یہ میری ذرا ہے قمبر غلام اور بیٹا حسن تو قاضی نے کہا کہ غلام کی گوائی قبول نہیں بیٹے کی گوائی بھی قبول نہیں ہے اس کے مذہب میں اگرچہ علی رضی اللہ عنہ کے علم کے مطابق اور اس کی رائعی تھی کہ قبول ہے اس لیے لے گئے تھے کہے نہیں قبول نہیں ہے کہے قسم کہو ہے یہہودی اس نے قسم کھا لی ذرا اس کو مل گیا بات ختم ہوگی اچھا وہ جب علی حیدر کررار بادشاہ تھے ان کے پاس اس وقت چوبیس پاکستان جتی زمین تھی غالبا یا تھوڑی سی کم تو قاضی شریح نے اس کی قدر کی تھوڑی سی بادشاہ اور نیک اللہ کے ولی اولیاء کے سردار آئے ہیں تو علی نے منع کیا رضی اللہ عنہ کے نا اب ہم بہیسیتیں بادشاہ کے نہیں آئے ہیں خلیفہ کے ہم بہیسیتیں مدعی اور مدالعے کے آئے ہیں دونوں کو برابر رکھو اللہ اکبر تو ذرہ کا فرقہ کس کے حق میں ہوئے یہودی یہودی جانتا تھا یہ تو ان کی ہے یہ ذرا ان کی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارحال پھر وہ جو یہودی تو مسلمان ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر شہید بھی ہوئے تھے لڑتے لڑتے مسلمان ہو گئے انہیں کہا بھئی آپ کا عدالت نظام ایک نمبر ہے دو بادشاہ اور عام آدمی برابر عدالت میں واہ سبحان اللہ اور فیصلہ بادشاہ کے خلاف ہو گیا واہ کیا نظام ہے وہ مسلمان ہو گیا یہ مسلمانوں کا نظام ہے اگر ہم پکے مسلمان بن جائے تو فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اِنَّ اللَّهَ نَعِمْ مَا يَعِذُكُمْ بِهِ بے شک اللہ بہترین خوبصورت اچھی اچھی آپ کو نصیتیں کرتا ہے بے شک اللہ رب العزت سننے والی ذات ہیں اور دیکھنے والی ذات ہیں اے وہ لوگ جو ایمان لے آ چکے ہو اطویع اللہ و اطویع الرسول اطاعت کرو اللہ کی قرآن مانو و اطویع الرسول اور اطاعت کرو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مانو و اولی الامر منکم اور فقہاء علماء حاکم نیک بادشاہ ان سب کی اطاعت کرو واجب ہے لازم ہے فقیح کی علم کے سردار کی بادشاہ کی قاضی کی فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَئِئِنْ پس اگر تمہیں اختلاف ہو جائے تمہیں آپس میں اختلاف ہو جائے کسی چیز کے بارے میں آپ کیا کریں فَرُدُّوهُ الٰلَّهِ وَالرَّسُولِ اس معاملے کو اللہ کی طرف رہے جاؤ اور رسول کی طرف لے جاؤ تو جس کی بات قرآن و سنت کے مطابق ٹھیک ہے وہ تو لے لو جس کی بات قرآن و سنت کے خلافے اس کو چھوڑ دو عَلْعِلْمُ مَا قَالَ اللَّهُ وَقَالَ الرَّسُولِ وَمَا سِوَا ذَلَكَ فَوَسْوَاسُ الشَّيَاطِينِ علم کیا ہے اللہ نے کیا فرمایا نبی نے یہ فرمایا یہ ہے علم اس کے علاوہ جو جو کچھ ہیں وہ شیطانی وسوس ہے ہمارے باز بزرک فرماتا ہیں کہ جہالت کی ڈگریہ ہیں اس کے علاوہ ساری جہالت کی ڈگریہ ہیں میں نے خود ڈبلے میں کیا اسلام کناوس کی بلکل سینس کی ہے ہمارے بزرک فرماتا ہے یہ جہالت کی ڈگریہ ہیں کیوں ایک آدمی نے فسکس میں کیمسٹری میں ایکنامکس میں لاغریتم میں میٹس میں سوشالوجی میں ام اک اے پیجڈی کی ہے ٹھیک ہے قبر تک یہ چیز کام آئے گی دو اس میں اخلاق کردار اقدار اٹیکیٹس پرنسپل اصول چوٹے بلے کی تمیز حقوق یہ نہیں ہے یہ تو قرآن حدیث میں یہ تو مذہب میں ہے تو واقعی یہی علم ہے وہ مجازی علم ہے انکنتم تؤمنون باللہ اگر تم لوگ ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور روز آخر پر ذالکا خیرون یہ بہتر ہے و احسن و تأویلہ اور انجام کے اعتبار سے یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ بات قرآن و سنت پر پیش کرو اختلاف قرآن و سنت پر پیش کرو اور فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق کرو جو اللہ نے شریعت اتاری ہے اس کے اوپر جو فیصلہ نہ کرے ساتھ کہو اور انکار کرے تو وہ کافر ہے لیکن اگر انکار نہ کرے اور کہے میں غلط کر رہا ہوں اور غیر اللہ کے قرآن پر فیصلہ کرے تو اس کے لئے وہ فاسق اور ظالم ہے اور اگر انکار کرے تو وہ کافر ہیں اللہ ہم سب کو سمجھتا یہاں دو باتیں قابل غور ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو تشریف لا حرم میں تو عثمان بن تلحہ الحجبی سے چابی مانگی کعبہ کی کہ میں اندر عباد کرنا چاہتا ہوں تو مجھے ذرا چابی دے دیجئے اس نے کہا نہیں دیتا مشرک پر نہیں دیتا ہوں پرانی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے بات ختم ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہ چابی ایک دن میرے پاس ہوگی جس کو دینا چاہوں گا دے دوں گا یہ میرے پاس ہوگی عثمان بن تلحہ الحجبی کے دل و دماغ میں بھی یہ نہیں تھی یہ بات کہ کیسے حضور کے پاس چابی ہوگی اس کے ساتھی تو سارے مار کھا رہے ہیں روزانہ ایک دن آ گیا حضور نے حیرت کی پھر بہت ساری جنگیں ہوئی پھر آخری زمانے میں جب مکہ فتح ہوا اور حضور تشریف لائے اور علاقہ پورا قفضہ ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی آدمی کو کہا عثمان بن تلحہ الحجبی کو کچابی دے دو وہ صحیح پک کے مشرک تھے اس نے کہا قفضہ ہو چکا ہے اور سارا قفضہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو چکا ہے اس آدمی نے پھر کہا اب بھی نہیں دیتا ہوں اتنے پکے کافر تھے تو حضرت عزی رضی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے بھاگ گئے کہ زبردستی اس سے چہہ بھی لے لو کیوں حضور کو چہہ بھی نہیں دیتا ہے وہ بھاگ گئے اور بھاگتا ہے بھاگتا ہے کعبہ کی چھت پر چڑ گئے حضرت عزی رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ انہوں بھی ان کے پیچھے چھت پر چڑ گئے اور ان کا ہاتھ مروڑا ایسا ہے مروڑتے ہیں لوگ اور چہہ بھی زبردستی اسے لے لی حضرت علی رضی اللہ انہوں میں بڑی طاقت تھی اور چہہ بھی اٹھا کی حضور کو دے دی لے لو صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دروازے کو کھولا اندر تشریف لے گئے اس کو صاف کیا پتوں سے پاک صاف کیا پاک صاف کیا دھویا جھڑو لگے لی صحابہ نے اور پھر اندر جا کر دو رکات نفل پڑے بلال رضی اللہ انہوں بھی تھے عبداللہ ابن عمر باہر تھے رضی اللہ عنہما چھوٹے تھے واپس آئے حضور نے کہا نفل پڑے وہاں نفل بھی پڑھ لیا بہرحال چابی اب ہاتھ میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چابی ہے کس کو دے دے صحابہ نے کہا ہم کدو سب نے کہا یہ چابی ہمارے پاس رہے گی یہ تو اللہ یہ عزت و عظمت تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے چابی دے دو چابی ہر ایک نے کہا اچانک یہ آیت اتر گئی بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اس کے حوالے کرو جس کی امانت ہے انتو ادل امانات لا اہلہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بِينَ النَّاسِ ان تَحْكُمُوا بِالْعَدْمِ لہذا اگرچہ ایک کافر اور مشرق ہے لیکن چابی اس کے ہاتھ میں تو اس کو چابی دے دو سبحان اللہ تو حضور نے چابی دے دی اور حضور نے فرمایا آپ کے بارے میں تو آیت اتری ہے یہ آیت میں نے آپ کو کہا تھا چابی میرے پاس ہوگی آج میرے پاس ہے وہ بات ٹھیک ہو گئی دوسری بات میں کسی اور کو دینا چاہ رہا تھا لیکن یہ آیت اتری ہے جی اس کو آیت سنائی کہ اللہ نے آپ کے بارے میں آیت اتری لے لو تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بات تو ٹھیک ہو گئی جو آپ نے فرمایا تھا کہ چاہیے میرے پاس ہوگی دیکھو توجہ اور آپ کسی اور کو اگر دینا چاہ رہے تھے تو اللہ نے میرے بارے میں آیت اتری لہذا اس نے کہا یہاں جو مزیدار بات ہے اب آ رہی ہے غور سے سنو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لے کر اس کو دی تو الفاظ زور کے سنو ہاتھ ہا خالدتن تالدتن یہ چابی لے لو ہمیش ہمیش کے لیے یہ چابی آپ کے پاس رہے آج بھی ڈیڑھ ہزار سال بعد جس کے پاس کابے کی چابی ہے عثمان بن تلحہ الحجبی کی اولاد میں سے وہ چابی چلی آ رہی ہے تو حضور کی یہ بات بھی صادق ہو گئی کہ واقعتاً چابی اسی کے پاس ہے اور یہ بات بھی بہت سالوں کے بعد صادق ہو گئی کہ چابی میرے پاس ہوگی جس کو دینا چاہوں گا دے دوں گا سبحان اللہ ہمارا دین حق اسلام حق اللہ حق رسول حق اقلی جو بات ہے مزیدار وہ اس پر آج کل بہت مناظر بحث ہوتی ہے کہ عدل شرعیہ جو ہیں وہ چار ہیں یا دو ہیں بعض حضرات انیس سو چوراسی سے میں سن رہا تھا وہ فرماتا ہے کہ عدل شرعیہ دو ہیں قرآن حدیث قرآن و حدیث بس قرآن و حدیث قرآن و حدیث حوالے ریفرنسز جمعے کی تقریر بیانات سٹیکر گاڑیوں میں قرآن و حدیث جمہور کا موقف یہ تھا کہ عدل شرعیہ جو ہیں وہ دو نہیں ہیں چار ہیں اسلامیک پرنسپلز چار ہیں قرآن سنت اجماع قیاس اجتحاد انٹرپیٹیشن چار ہیں جب مناظریں ہوئے مناظروں کے اندر بھیس ہوئی لہذا وہ مسائل جو اجماع سے ثابت ہیں وہ سوالات ہوئے انسر قیسچن شیسن انسر قیسچن شیسن سیشنز ہوئے انسر قیسچن سیشنز ہوئے سوالات جوابات ہوئے تو اجماع کو مانتے ہیں کیوں وہ مسائل جو اجماع سے ثابت ہیں ان کے سوالات ان سے ہوئے اجماع خجت ہے قرآن سنت اجماع پھر یہ بحث چالوتی ڈیبیٹ انسر قیسچن سیشنز چالوتے مناظرے چل رہتے تو وہ سوالات ان سے ہوئے کہ یہ یہ جو مسائل ہیں صرف ایک مسئلہ بیان دو مسئلے بیان کرتا سمجھ میں بات آ جائے گی یہ تو نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ اجماع میں ہے تو اس کے ساتھ کیا کریں ہوں ایسے سوالات جگنو جگنو گر جائے پسو گر جائے پتنگ گر جائے چھوٹ چھوٹ پچاس چیزیں ہیں پسو گر جائے تو کیا کریں گے یہ تو قرآن حدیث میں نہیں ہے اب کیا کریں گے صرف قرآن حدیث تو اس کے صدقیہ کریں گے دوسری مثال گائے کا گوش حلال قرآن حدیث میں ہے بینس کو گائے پر قیاس کیا گیا دونوں کو حکم ایک جیسے ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ دونوں ایک جنس کے گائے اور بینس اگر جو دونوں میں شکلوں میں فرق ہے لیکن چلو ایک جنس کے عربی لغت کے حوال یہ بتاؤ کہ اس کا کھانا پی نہ جائز ہے نہ جائز ہے گائے کے جنس میں سے ہیں تو قربن جائز ہے نہ جائز ہے اس میں پھر اختلاف میں کہتا ہوں کہ حدیث کے مطابق تیس گائے میں ایک گائے ایک سال کی چالیس گائے میں ایک گائے دو سال کی دو بینسوں میں کتنی زکاة ہے سو بینسوں میں کتنی زکاة ہے قرآن دیس میں نہیں اب کیا کریں گے قیاس کیا کریں گے اجتہاد کیا کریں گے انٹرپیٹیشن وہ کون کرے گا میں نہیں عام لوگ نہیں کون کریں گے مجتحد انٹرپیٹیٹر وہ مجتحد ہوتا ہے اور وہ اجتہاد کرتا ہے اور مسالہ ہمارے لکالتا ہے وہ جو افراد ہیں وہ ساڑھی تین سو افراد مجتحد گزرے ہیں اللہ نے چار کو عزت و عظمت اور اس کے طریقوں کو اللہ تعالی نے چلایا سمجھ یہ چار 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 و فی الاربعہ تسر شہو اللہ سے فرماتے ہیں چار میں کیا ہے راز ہے کیا راز ہے چار خلفاء چار شہدیہ آپ چار چار پر پچھاسی چیزیں میں نے جمع کی ہیں پچھاسی ایٹی فائف چار 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 رسول بہت سریع تو چار کو اللہ نے یہ سلسلہ بخشا اور یہ سلسلہ اس طرح چلا حنفی مالکی شافی حملی اگر ایونیفہ مالک شافی احمد کا ذکر قرآن حدیث میں نہیں ہے تو بخاری مسلم ترمیز ابودود کا نام بھی قرآن حدیث میں نہیں ہے اور ان سے پہلے یہ سسٹم فقہ کا مسائل کا کیسے چلتا تھا تو امام بخاری مسلم سے پہلے حدیث کا سسٹم کیسے چلتا تھا پہلے بھی حدیث تھی اور پہلے بھی فقہ تھی سحابہ کے زمانے میں ایک سون چاس سحابہ مجتحد تھے شاہر اللہ مہدیز دیلوی خطیب بغدادی ابن تیمیہ باقی سحابہ ان کے پیچھے چلتے تھے سترہ آزار ان کے پتا جاتے اس کے ساتھ لیل نہیں بخاری مسلم ابو دعوت ابن ماجہ مصنف عبدالرزاق مصنف ابو بکن ابی شیبہ اس میں موجود ہیں اور سب ان کے پیچھے چلتے تھے تو یہ جو اہمہ ہے انہیں قرآن سے حدیث سے سوابہ کی انہی فتح توجات ہی سے تو مسئلے لئے ہیں تو انیفہ نے کس کو لیا انہی مسعود اور علی کو امام شیفی نے ابن عمر کو لیا امام احمد نے ابن عباس کو لیا رضی اللہ اور امام مالک نے تعامل اہل مدینہ کو لیا کہ آپ حنفی نماز پڑھتے ہیں یا حضور کی تو بہترین بات ہے آپ بخاری کی حدیث مانتے ہیں جو بخار روس میں ہیں یا حضور کی حضور حضور کی مانتے ہیں لیکن بخاری رحمت اللہ اس کو جمع کی ہے تو ہم نماز بھی حضور کی مانتے ہیں لیکن جو اونیفہ کا اجتہاد ہے جہاں اختلاف ہے تو اس میں اونیفہ کے اجتہاد کو لیتے ہیں اللہ اکبر سے لے کر سلام تک جتی نماز ہیں یہ حضرات پڑھتے ہیں یہ بذرک پڑھتے ہیں دونوں کے دلائل موجود ہے ریفرینسز لہذا اس پر مناظر ہو رہے ہیں یہ غلط ہے دونوں طرف دلائل فوق سر و تحت سر و کل ذالک و آس کیوں ہم لائی کرے جگلہ کرے عقائد ٹھیک ہوں توحید سنت ہو نک شرق و بدت ہو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے تو ہم مانیں گے اللہ کی رسول کی اور رسالت تبو کی آئے فرماتا ہے اس سے مراد فقہہ ہے تو فقہہ کی بات مانیں گے اگر سارے فقہہ کی ایک بات ہے کہ ترابی بیس رکات ہے اور تین طلاق ہے تین ہے ایک مثال دے رہوں تو یہ ہے اجمع اور اگر صحابہ جس طرح صحابہ میں فروعی اختلاف تا اصول اقایت کا نہیں فروعی مسائل کا تو اہمہ میں بھی ہے وہ برا نہیں تا یہ برا نہیں خون سے ٹوٹتا یا نہیں ٹوٹتا دونوں طرف دلائل ہے کیوں لڑے وقت ضائع کرے جیسے کہ ضائع ہو رہا ہے جو مسئلہ قرآن دیس میں صراحة موجود ہے سو بینسوں میں کتنی زکاة ہے یا ہی لگر اس میں اختلاف ہے دلائل کا جیسے خون سے ٹوٹتا یا نہیں ٹوٹتا یہاں پر اجتہاد کی ضرورت ہوتی اور مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو مجتہد انٹریپٹیشن کرتا ہے ہم امیٹیشن کرتا ہیں ان کے پیچھے جاتے اور سب جتنے ہر ایک دلیل قرآن حدیث سے دیتا ہے وہ دلیل قرآن حدیث سے لیتے ہیں اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے آگے اب بہت بحث اور مناظرے ہو گئے اب معاملہ آسان ہو گئے مزیدار ہو گئے کیا اب یہی بات پکی ہو گئے کہ قرآن حدیث اجماع قیاس اجتہاد لیکن آپ اجماع کو مانتے ہیں جی قیاس کو مانتے ہیں جی ہماری کتاب توضیح تلوی ترشیح توشیح اصول فقہ میں حسامی اور نامی اور نور الانوار وغیرہ 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 آپ کی کون سی کتاب اجماع کی قیاس کی کون سی کتاب اجماع کی علوغی مانا اسطلاعی مانا شرائط قیاس کلوغی مانا اسطلاعی مانا شرائط کون سی کتاب ہیں اب صرف ایک بحث رہ گئی بس ساری بحثیں ختم ہو گئی عقیدے کی اس پر میں بات کر چکا ہوں کہ اسلاف کا موقف اسلم ہے گذشتہ دروس میں اور تقلید شخصی کی یہ جو احناف ہیں یہ ایک موقف پر چل رہے ہیں کہ یہ ایک موقف پر چل رہے ہیں یہی تقلید شخصی ہے تو اسی طرح ان دونوں کی طرح اور دو اماموں کی طرح اہلی حدیث جو ہمارے بزرگ ہمارے بڑھے ہمارے سروں کے تاج آنکھوں کا سلمہ ہم ان کے قدموں کی خاک وہ ہیں مسلمان ان کا بھی تو ایک موقف ہے اللہ اکبر سلام سلام تک عقائد سے لے عباد معاشر اور معیشت کا ان کا ایک موقف ہے سب اس پر چل رہے ہیں تو یہ اس پر چلے تو تقلید شخصی نہیں کبھی ایک موقف ہے سب آنٹ ہی پڑتا ہے ترہوی ایک پر قائم ہے اب سنو تقلید شخصی ہے ہی نہیں دنیا میں تقلید شخصی ہے یہ جو تقلید شخصی ہے یا شخص مراد کون ہے حقیقی شخص نہیں اس سے مراد حکمی شخص ہے حکمی نہ کہ حقیقی تقلید شخصی نہیں پوری دنیا میں تقلید شخصی حقیقی ہے ہی نہیں کتنے احناف کے اقوال ہیں مسائل ہیں جس پر عمل نہیں ہے امام یوسف امام محمد کے قول پر عمل ہے تقلید شخصی کہا رہی اسی طرح امام زفر کے قول پر فتو ونیفہ کے قول پر فتو نہیں سترہ یا گیارہ مقامات ہے وہاں تقلید شخصی نہیں ہے امام زفر کو مانتے ونیفہ کو نہیں لیتے ہیں توجہ اس طرح جدید بیعات میں آج کل بینکنگ اور ٹسٹو بیبی کاروبار لین دین امپورٹ سپورٹ کاروبار اس میں ہم موالک اور حنابلہ سے بہت سارے مسائل میں مدد لیتے ہیں جس عورت کے خون کا انتقال ہو جائے فقہ حنفی پر عمل نہیں ہوتا ہے فقہ مالکی پر عمل ہوتا ہے تقلید شخصی حقیقی ہے ہی نہیں تقلید شخصی حکمی ہے اس کا کیا مطلب ہے یعنی اس ایک مسئلے میں جہاں پر خون کسی عورت کا گم ہو جائے حکمی تقلید شخصی ہے حکمی نہیں کہ حقیقی کہ یہاں پر آپ صرف امام مالک کے تمام اصول جزیات کا خیال کریں گے اور دوی طرف نہیں جائیں گے آپ سمجھئے تقلید شخصی حکمی ہے حقیقی نہیں اگلی بات مزیدار سنو وہ یہ ہے کہ کرے گا کون تو اجتحاد میں تجزی جائز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی فل مجتہد مطلق ہو یہ بھی جائز ہے اور ایک مسئلے میں اس کو اجتحاد کا ملکہ حاصل ہو تو یہ ہو سکتا ہے تو ایسے افراد ہمیشہ موجود رہیں گے اجتحاد کا دروازہ کوئی مولی بند نہیں کر سکتا نہ اجتحاد کا دروازہ بند ہے نہ بند ہے نہ کوئی بند کر سکتا ہے اجتحاد کا دروازہ بند ہے نہ اہل کے لیے اہل کے لیے کھلا ہے یہ آسان مشکل اجتحاد کا دروازہ بند ہے اقلا نکن اقلا تیسی بات اگر نیا مجتہد آئے گا تو پرانے اصولوں کے مطابق اجتحاد کرے گا یا نئے اصولوں کے مطابق جواب پرانے اصولوں کے مطابق وہ اشتہات کرے گا اگر نئے اصولوں کے مطابق اشتہات کرے گا وہ دن کا بیڑا غرق کرے گا کہ آج پردہ نہیں ہے کل سے جنا نعوذ باللہ منظلک نہیں بول سکتا ہوں دن کا بیڑا غرق کرے گا نئے امجتہت یہاں بھی جائے یا تجزی تو ہیں مجتہدین تو ہیں مجتہد مطلق وہ بھی پرانے اصولوں کے مطابق فیصلہ کرے گا اور مسائل نکالے گا تو اشتہات کا دروازہ کھلا ہے اہل کے لیے نہ اہل کے لیے بند ہیں اس سبلی میں شور اٹھتا ہے پارلیمنٹ میں کہ علماء نے اشتہات کا دروازہ بند کر دیا ہے اور اشتہات کا دروازہ کھولنا چاہیے ان کو الحمد و شریف نہیں آتا ہے اللہ و مہینہ نہیں آتا ہے کل اللہ و حض نہیں آتے ہو کہ اشتہات کا دروازہ کھولنا چاہیے حرام سے بیٹھ جو اللہ کے بند ہیں جاؤ اللہ و مہینہ سیکھو دعا ایک انہ سیکھو جاؤ تمہیں اشتہات کا حق دے دیں تو دین کا دوپیڑا خرک ہو جائے گا اللہ ہم سب کو سمجھتا فرمائے اللہ ہم سب کو عقلتا فرمائے اس سبلی میں بحث ہو گئی ہے ایک مرتبہ کہ اشتہات کا دروازہ کھولنا چاہیے اگرچہ کھلا ہے اشتہات میں تجزی ہے تو ایک عالمی دین نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی بہت بڑے عالم تھے مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں فرمایا کہ اشتہات کے دروازہ کھولتے ہیں چلو اشتہات تم کرو تو کوئی شرائط بھی تو ہونی چاہیے نا لوگوں نے کہا ہاں شرائط تو ہونی چاہیے کہہ رہے میری ایک ہی شرط ہے قرآن ذرا سناو ایک صفحہ صحیح صحیح ایک صفحہ قرآن سناو بس باقی شرائط چھوڑو سب نے اثر نیچے کر دی لکھا ہوا قلواللہ حد نہیں پڑھ سکتا ہے کی پوسٹ پر بیٹھنے والا شاہ رسول اور غلام حیدر اور شمس الدین وہ ہم کو دین پڑھائیں گے اللہ ہم سب کو سمجھتا فرمائے اللہ ہم سب کو عقلتا فرمائے بارال اجتہات تقلید پر جدید انداز سے مثالوں سے بحث کر لی اللہ ہم سب کو سمجھتا فرمائے ایک بات رہ گئی سارے امام حق ہے جی تو جس سے بھی لے لو اس لیے کہ سارے حق ہے نا سارے انبیاء اور رسول حق ہیں لیکن ہم حضور کو مانتے ہیں اسی طرح سارے امام حق ہے لیکن ہم اونیفہ کو لیتے ہیں کیوں وہاں شریعت کا اختلاف ہے یہاں اجتہات کا اختلاف ہے آپ سمجھئے نبی سارے حق ہے لیکن ہم ان کے مسئلے کو نہیں لے سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن سے شاہدی جائز دیجی اگرچہ حق ہے ادھر شریعت کا اختلاف ہے یہاں اجتہات کا اختلاف ہے یہاں پر ہر ایک سے ہم لیں گے تو سردی میں آپ کیا کریں گے خون ٹوٹنے سے وضو نہیں کریں گے امام شایفی کا قول ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا کرمی میں وضو کریں گے درہ ٹھنڈے ہو جائے اونیفہ کا قول ہے تو دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا ہم خواہشات پر چلیں گے پھر تلفیق بالعجمع باطل ہے اس پر تو اجمع ہے کل امت کا چاروں اماموں کا کیا کچھ ادھر سے لی ہے کچھ ادھر سے لی ہے کچھ ادھر سے لی ہے یہ تلفیق ہے یہ تشہی ہے ہم خواہشات پر چل رہے ہیں اللہ ہم سب کو سمجھتا فرمائے اقل عطا فرمائے ایک اور بات بھی رہ گئی اس پر بحث کی ضرورت ہے بات لمبی ہو گئی لیکن اچھا ہوا کہ لمبی ہو گئی تاکہ دین سیکھیں دین سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھو کیا ہم امام شافی کے قول پر اقوال پر فقہ پر عمل نہیں کر سکتے ہیں امام احمد کے اقوال اور فقہ پر عمل نہیں کر سکتے ہیں سوال جواب پہلی بات تو یہ ہے کہ ضرورت کیا ہے آپ کو کیا ضرورت ہے جب سب کو سب نے کہا یہ چار اٹھی گئے تو یہی ٹھیک ہے نا تو ادھر کیوں جاتے ہو چلو جاؤ کل سے امام شافی کے جنہ ساری باتیں مانو جاؤ کہاں جاؤگے آپ کے قریب شافعی علماء ہیں نہیں کیا فقہ شافعی اردو میں ہے یا اگر اردو میں انہیں ترجمہ کر لیا اسلام آباد والوں نے تو اس کے اصول و فرو جزیات کو آپ سمجھتے ہیں تو آرام سے بیٹھ جاؤ جس پر چل رہے ہو سب آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے چاروں بزرگ فقہ کے بزرگ تو اس پر چلو وہ بھی ٹھیک ہے تو ہم کیوں نہیں جا سکتے ہیں تو جاؤ نا لیکن پورا جاؤ آدھا نہیں اللہ ہم سب کو سمجھتا فرمائے ہر بات کو سمجھا کرو آخری بات اسی پر ختم کرتا ہوں اختلاف کی صورت میں کہ ہم کہاں جائیں اور کس کی بات مانیں میں نے آپ کو بار بار بتایا جو قرآن حدیث اور ختم نبوت کو مانیں وہ مسلمان ہیں سب مانتے لئے سارے مسلمان ہیں ان میں بڑی غلطیاں جی بدعص سے بچو تاکہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ کو اُس ایک اثر ملے لیکن اگر آپ ایک بات سوچنا ہے تو تمام اختلافات آپ کے ذہن سے نکل جائیں گے اور آپ خوش ہو جائیں گے حضور کے دور سے لے کر آخری طبع طابی دو سو بیت ہجری کو آخری طبع طابی کا انتقال ہو چکا ہے آخری طبع طابی کا خیر امت آخری تین قرل انچے ہیں صحابہ طابین طبع طابی اس کے بعد اٹھارہ سو اسی تک اس کے بعد اٹھارہ سو اسی تک چلو ایک ہزار سال لے لو اس وقت تمام قرآن حدیث کے ماننے والے قرآن کے تمام جتنی تفسیریں ہیں بخاری مسلم ترمیزی عبدالعود ابن ماجہ نے سائی کی جتنی شروحات تمام شروحات تمام تفسیریں ان کا جو موقف ہے ہم سب کا وہ موقف ہے بریلی دیوبندی جماعت اسلامی اہل حدیث الہداوالے ڈاکٹر سلام صاحب زاکر نایق صاحب سارے ہمارے بزرگ ان کو چھوڑو یہ آخری بات ہے کیا دو سو بید ہجری سے لے کر ایک ہزار سال تک جو مفسرین اور محدیثین اور بزرگوں کا موقف ہے وہ ہمارا موقف ہے آج ہو اس پر اتحاد کرتے ہیں بات ختم اختلاف ختم ہوگی پریشانی ختم ہوگی لیکن جو پریشانی ختم کرنا چاہے جو ختم ہی نہیں کرنا چاہے تو وہ بس چور مچاتا ہے جس عالم کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا اور جس نے دنیا دیکھی ہوگی وہ لوگوں کو نہیں لڑائے گا جس کا پیٹ خالی ہے اور اس نے دنیا نہیں دیکھی ہے وہ سٹیج کو اختلاف کا موضوع بنائے گا لوگوں کو توڑے گا اور دن کو کاروبار بنائے گا وہ لوگوں کو توڑے گا سٹیج کو تباہ کرے گا امت کو تباہ کرے گا ہم رب کے رب ہمارے ہیں ہم سب کے سب ہمارے ہیں صحابہ کی بھی عزت کرو علیبیت کی بھی عزت کرو اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے عقل عطا فرمائے میں اتحاد اور اتفاق پر بات کر رہا تھا آگے آئیے خاندان غلامان خاندان سلجوکی خاندان مغل خاندان سوری خاندان غوری خاندان خلافت عثمانیہ جتنے کمانڈر ہیں ایک ہزار سال کے یہ کون ہے یہ ستہ سلطنوں پر اپنے حکومت کی اٹلی سسلی ڈانڈک سعود افریقہ آدھا یورپ چینہ پاکستان اندوستان افغانستان ترکی چین روس کی ازاد ریاست بنگل دیش برما یہ کن کی ہے کس نے کمائی ہے کس نے محنت کی کس نے حکومت کی بس ان سب کا جو موقف ہے وہ ہمارا موقف ہے بات قتم ہو گئی خوش ہو جاؤ اختلاف یہاں سے آتا ہے جب توحید میں توڑا سا گلبل کروگے نیا فرقہ بنے گا اور سنت میں توڑا سا گلبل کروگے تو وہاں سے نیا مقتہ فکر بنے گا اختلاف یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں سے سارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے ان لیکل نبین دعوتا مستجابتا فتعجل کل نبین دعوتہو وان اختبعت دعوتی شفاعتا لئمتی یوم القیامہ تو اللہ تعالی ہم سب کو جوڑ عطا فرمائے اور ہر شر سے اللہ تعالی امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ لنبین کریم